السلام علیکم کیا حل جائل ہے میری یوٹیوب فیملی کا سب ٹھیک ہے ہم بھی الحمدلیلہ ٹھیک ہے یہ میں بنا رہی ہوں آج چکن بریانی میں نے ایک طرح چاول اوبرلے کے لیے رکھے ہیں وائٹ چاول بنا رہی ہوں ساتھ اور اس کا مثالہ بنا رہی ہوں تو میں نے دو پیاز لیے آئیل ڈال ہے گڑائی میں اور میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دی ہیں دو کاٹ کے اور جب یہ ہلکے سوتی ہو جائیں گے اس کے اندر ہم لیسر ادرک پیسٹ ایٹ کر لیں گے آج گیسٹ تھے اور میں بہت لیٹ ہوگی بریانی بنانے میں کیونکہ میں جب بھی بریانی بناتی ہوں چاول جو ایک گھنڈا پہلے بنا کے تاکہ چاول ہمارے تھنڈے ہونے چاہیے جب ہم چاول دم پہ لگاتے ہیں تو اگر چاول تھنڈے گرم ہوں گے تو چاول ہمارے ٹوٹ جائیں گے اور جب چھنڈے چاول کی ہم لگاتے ہیں تو اسے چاول ٹوٹتے نہیں ہے چاول جو ہے کھلا کھلا لاتا ہے تو یہ میں نے پیاز جو ہے سوتے ہوئے اور اس کے اندر میں نے لسر ادرک اچھا سا ڈال دی ہے 3 ٹیبل سپون میں نے لسر ادرک اس میں ڈالا ہے لسر ادرک جب ہو گیا ہلکا سا سوتے ہو گیا تو میں نے اس کے اندر چکن ڈال دی ہے چکن کو ہم اچھا اچھے سے بھون لیں گے اور یہ دیکھیں میں نمک تھوڑا سا ڈال دی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال لیں اور اس کو اچھے سے ہم جو ہے نا 20 سے 25 منٹ جو ہے میں چکن کو بھوننے کے بعد پھر میرے پاس ٹیماتر فریش نہیں تھے اور میرے پاس پیسٹ پڑا ہوا تھا ٹیماتر کا میں نے پھر یہ ہی ڈال دیا میں نے کہا چلے آج یہ ہی ڈال لیتی ہوں لیکن اس میں جب بھی بنائے فریش ٹیماتر جو ہے نا ہونے چاہیے لیکن میں نے کہا فریزر میں یہی ٹیماتر نکال لیے اور میں نے اس کے اندر ڈال لیے ٹیماتر سے گریوی بنتی ہے اور ایک یہ ساتھ میں چاولوں کو بھی دیکھ رہی تھی تو ایک کنی میں نے اس کی کا کچھی کچھی رکھتی ہوں اور پھر میں ساہ سا مسالہ دیکھ رہی تھی یہ مریانی مسالہ میں نے جو اہنا ڈیبے سے نکال کے میں نے اس میں دوسرے ڈیبے میں نکال لیا تاکہ آسانی ہوتی ہے ڈالنے میں تو یہ میں مسالہ ڈال کر رہی نا دیماتر کو اچھے سے بھوڑنا ہے اور اس کے اندر لوگ اچار بھی ڈالتے ہیں لیں کہ میں نے بنیانی میں نہیں ڈالا تو یہ ساست اس کو میں دیکھ رہی تھی ساست میں اور بھی کام کر رہی تھی اس کو اچھے سے ہم لو ٹو میڈیو آنچ پہ اس کو ہم نے پکا لینا ہے چکن آپ کا ٹوٹنا نہیں چاہیے چاہیے آج تو میں بہت ہی بیزی رہی ہوں وہ سارے کام تھے وہ کام کیے تو میں نے کہا چلے کھانا ہم نے بہت میرا کھانا تیار ہوا اور ہم نے کھانا پھر کھایا یہ ساسا اس کے اندر میں دہی ڈائٹ کر رہی تھی گریوی آپ کی بریانی کی گریوی جو اچھی جو تیار ہونی چاہیے یہ میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ٹوٹناٹر سے بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کا گریوی کا تو یہ ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے چاول میں نے جو انا چھان لیے تھے چھانے میں ڈال لیے تھے اب چاولوں کی تیہ لگاؤں گی اب میں دم دینے لگی ہوں اور چاولوں کی تیہ لگائی ہے اس کی اوپر میں نے چکن کی گریوی ڈال دی ہے یہ اس میں لیمن ہے اور دھنیا پودینہ اور ہری میرچ ہے اور پھر میں پھر دو تین تیہ لگائی ہے میں نے چاولوں کی تیہ پھر چکن کی تیہ میں نے پھر زردہ کلر اس میں فوڈ کلر اٹ کیا کر دیا اورنچ کلر کاتھ رہا ڈالوں گی وہ تو اسا دودھ میں میں نے میکس کر کے رکھا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو جو ہے نا آدھا گھنٹا کی میں نے دردہ کلر ڈال دیا اس کے اندر اب میں اس کو دم دے دوں گی ساتھ ساتھی میں دوسرا کام کر رہی تھی میں ساتھ یہ مٹی کی ہنڈی ہے اور میں دہی لکھا رہی تھی میں نے کہا دہی لگا لوں لوگ اس کے اندر دہی لگاتے ہوئے ہری میش بھی ڈال دیتے ہیں لیکن میں ہری میشن ڈالتی میں دھوا ساتھ دہی کی جاگ ڈالتی ہوں اور جو ہے نا آدھا کو چولے کے پاس راگ کئے صغیر گی اور مچیں آملا پیسٹ اور میں اندر د聽 کل پتاک بھی ڈال لگا لی revisedятаβ ن Repeat اور میرا دیکھ کروڑا رہ گی اور ساتھ پانی ڈالا اور اس کو میں جب یہ لرے آپ ہی مٹی کی ہو اور جائے کریں ایک کام کریں میں آئیس کیوب ٹری میں میں ڈال کے اس کو فریزر میں رکھ دوں گی اور یہ ساتھ ہی اس میں میں نے تین عدد ہری میریڈ ڈال دی ہے ہری میریڈ سے یہ ہم جب سالن میں ڈالتے ہیں نا پکانے کے لیے تو ہری میریڈ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے دہی لگا دیا تواق میں بھی لگا دیا اور ساتھ مٹی کی ہنڈی میں بھی دہی لگا دیا صبح تک انشاءاللہ تالہ دہی ہمارا جو ہے جم جائے گا یہ میں نے پیسٹ میں نہ لیا اللہ سندر کا اب اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی جس وقت یہ فریز ہو جائیں گی تو میں اس کو زیپ لک بیگ میں ڈال کے رکھ لوں گی یہ آئل تھا اور ساتھ ایک وہ میں نے مکھن تھا اس کا گھیت روزہ بنایا آسا چھوٹے اور کام بھی کاری تھی یہ میں نے درمیاں کے اپنے حجبن کے لیے یہ شگر کے لیے کہ یہ ڈائیٹ لینی ہے یہ نہیں لینی یہ میں نے کھانا کھانے کے بعد سورہ کریش اولہ دروشی پڑھ کے تین بار آپ سورہ کریش پڑھیں جو بھی آپ چیز کھائیں سورہ کریش لازمی پڑھیں وہ کھانا آپ کا حضم ہو جائے گا آپ کو کھانا نقصان نہیں دے گا یہ ماری بریانی تیار ہو چکی ہے اب دیں انجازت اللہ حافظ